السلام علیکم امین اللہ قاضی اسسسٹن پروفیسر گورنمنٹ پوسٹ ریجوئٹ کالج لیہ صدر شعبہ علوم اسلامیہ بیس پروگرام میں تمام عزیز طالباء و طالبات کو خوش آمدین ہمارا اسلامیات کا جو سلیبس ہے وہ بہت ہی اہم بھی ہے اور اتنا لنٹھی بھی نہیں ہے مختصر بھی ہے تو میں یہ چاہوں گا پہلے آپ کو آج کے اس پہلے لیکچر میں سلیبس کا تعارف پیش کیا جائے پہلا جو ہمارا چپٹر ہے جسے ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے قرآن حکیم کا تعارف جس میں ہم نے تین چیزیں پڑھنی ہیں قرآن کی بنیادی تصورات قرآن مجید یعنی تعارف قرآن کن کن چیزوں کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے قرآن ہے کیا اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا پڑھیں گے نمبر دو قرآن مجید کی تاریخ جمع و تدوین کے حوالے سے کہ یہ کیسے اکٹھا ہوا اور کن کن مراحل سے گزر کر ہمارے سامنے آیا نمبر تین علوم القرآن علوم القرآن میں ہم تفسیر کے حوالے سے بھی پڑھیں گے قرآن کے اندر کیا علوم ہے اور یہ کن کن علوم سے ہم لوگ گزرتے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہیں اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے نمبر دو جو ہمارا باب نمبر دو ہے وہ ہے قرآن کریم کا منتخب مطن منتخب مطن سے مراد یعنی ہم نے پورے قرآن پاک میں سے کل آٹھ سورتیں ہیں ان میں سے کچھ مختصر سی آیات کو لیا ہے یہ جو سلیبس ہے آپ کا بہاود ذکرین یونیسٹی کے حوالے سے میں ارز کر رہا ہوں سورة البقرہ کی آخری تین آیات دو سو چراسی پچاسی اور چھاسی سورة الحجرات مکمل ہے اس کی کل ویسے بھی اٹھارہ آیات ہیں یہ ساری معاشرتی آپ کو طورت وار عدب عداب کے حوالے سے اس میں سکھایا جاتا ہے سورة المؤمنون آیت نمبر ایک سے گیارہ تک ہم نے اس کو پڑھنا ہے سورة الفرقان آیت نمبر 63 یعنی 63 سے 77 تک ہم نے اس کا مطالعہ کرنا اس کو پڑھنا ہے ترجمہ بھی ہے اور اس میں مختصر سے تفسیر بھی شامل ہوگی سورة الانعام آیات نمبر 152, 153 اور 154 ہمارے سلیبس کا حصہ ہے کوشش کریں گے کہ اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سے تفسیر آپ کو سامنے پیش کیجئے سورة الاحذاب آیت نمبر 6 آیت نمبر 6 21, 40 پھر 56, 57, 58 سورة الاحذاب کی سورة الحشر آیات نمبر 18, 19, 20 یہ تین آیات ہم نے مطالعہ کرنا ہے اور سورة الصف جو آخری ہے اس میں ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ ایک نمبر آیت ہے اور پھر 14 نمبر ہے یعنی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 14 یہ ہم نے انشاءاللہ اس کو پڑھنا ہے تیسرا چپٹر ہم آتے ہیں باب نمبر 3 سرط النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک تو مکی دور ہے یعنی بیفور نبوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے حالات پھر دوسرا چپٹر ہے بعد از نبوہ یعنی آفٹر نبوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد مکہ میں کن کن مسائل یا مشکلات یا تکالیف کا سامنا تھا اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جو چپٹر ہمارا 3 ہے وہ ہے مکی دور کے اہم واقعات جو چیدہ چیدہ واقعات ہیں اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس طرح مدنی طور کے بھی کچھ اہم واقعات کو یہاں پر زیر بحث لائے جائے گا باب نمبر 4 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حدیث کس کو کہتے ہیں سنت کس کو کہتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے نمبر دو جو ہے تاریخ حدیث یعنی جمع و تدوین حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں گے جو اعتراض ہے کہ حدیث من گھڑت ہے اس پر بھی انشاءاللہ لزیسیہ راسل گفتگو کی جائے گے نمبر تین علم اصول حدیث و بنیادی استلاحات اصول حدیث کیا ہے اور اس کی بنیادی استلاحات کیا ہیں اس کو پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی نمبر چار ہے اقسام الحدیث یہ حدیث کتنی قسموں پر ہیں اور پھر آگے اس کی مزید کتنی قسمیں بنتی ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی نمبر پانچ جرہ و تعدیل و اسماع و رجال یہ دونوں فن ہیں اس پر بھی انشاءاللہ علیہ دا گفتگو ہوگی کہ جرہ کس کو کہتے ہیں تعدیل کس کو کہتے ہیں اسماع و رجال کا کیا معنی ہے اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی آخر میں سنت کی شریح حیثیت کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کا شریح قوانین اور شریح حکامات کے اندر کیا ان کی حیثیت ہے اس پر انشاءاللہ دلائل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے باب نمبر پانچ منتخب احادیث کا متعلہ اس میں کل دس احادیث ہیں جو کوشش کریں گے کہ دو ہی نشستوں کے اندر اس کو مکمل کیا جائیں تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ٹائم تیاری کے اندر آپ کو وقت مل سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ